الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظیم بزرگانِ محترم ایمان والے بھائیوں دنیا کا کوئی خطہ کوئی علاقہ کوئی شہر کوئی بستی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اہلِ اسلام اہلِ ایمان مسائل اور حالات کا سامنا نہ کر رہے ہوں رنگ بدلتا ہے شکلیں بدلتی ہیں پہلو بدلتے ہیں پہلیاں بدلتی ہیں لیکن یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کسی نہ کسی ڈھنگ سے رواں رکھا جاتا ہے کہیں جمہوری نظام ہے تو مسلمان عقلیت میں ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرتا ہے کہیں اسلامی ریاست ہے تو عدمِ اسلام کی وجہ سے نظامِ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان مسائل کا سامنا کرتا ہے اور آپ اگر اس پر نظر کریں اور غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹنا پھوٹنا یہ مسلمان کا مقدر بن چکا ہے اس کا بےوقعت ہونا بےحیثیت ہونا اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس کے مقدر کا حصہ ہے گویا مسلمان ہے تو مشکلات ہیں مسلمان ہے تو مسائل ہیں مسلمان ہے تو حالات سے دوچار ہونا اس کو پڑھے گا غرض یہ کے لفظے مسلم جب لگ جائے تو یہ ساری تصویریں نظر آنے لگتی ہیں اس کو کسی شاعر نے کہا تھا آپ جا نکلے کسی سمت کبھی سہر کنا آپ آپ جا نکلے کسی سمت کبھی سہر کنا ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں بھوکا عالم درو دیوار سے ہوتا ہو عیا دور مطبخ سے نکلتا ہو آہوں کا دھوا کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی جب آپ حالات کو اس درجے پست دیکھیں اور آپ حالات میں گھرا ہوا اہل اسلام کو اس درجے پائیں پھر آپ کو یہ تیہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس بدحالی کا اس پستی کا اس کمزور پہلو کا اس زلت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا کچھ نہ کچھ اس کے عوامل ہوں گے اور کچھ نہ کچھ اس کے اسباب ہوں گے جو اہل ایمان اہل اسلام اس زمین پر سرخ روئی کے لیے آئے تھے کنتم خیرہ امت اخریجت لنناس جن کے لیے کہا گیا تھا اللہ تعالی نے کہا تھا تم بہترین امت ہو نکالے گئے ہو انسانوں کے لیے پروردگار نے جمعی انسانیت کے لیے جس امت محمد کا انتخاب کیا جو پوری دنیا کے لیے رہبر بن کر آئی تھی آج سو ہی دنیا کی وہ باطل تحضیبیں جن کا اپنا کچھ نہیں ہے اہل اسلام کو سبق پڑھاتی ہے اور ایسے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اہل ایمان کو راستہ دکھانے اور ان کے لیے شمع جلانے اور ان کو راستہ بتانے کے لیے جن کا اپنا کچھ نہیں ہے چنانچہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد جو مطالبہ کر رہی ہے کہ گھر واپسی کر لو واپس لوٹا ہو یہی منظر نامہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوا ان سے بھی کہا کفار نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُونِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْجِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گھر واپسی کا نعرہ آج کا نہیں ہے چودہ سو پیتالیس سال پہلے جب آپ سرزمین عرب پر مکہ کے کہیے کہ ریکزاروں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیوانوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو کفار کے ٹولے سے یہ آوازیں نکلتی ہیں کبھی وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت سمیہ کو لوٹ آؤں چھوڑ دیں گے مال بھی دیں گے عزت بھی دیں گے اور اس زمین پر تمہیں آفیت کے ساتھ بسنے دیں گے کبھی وہ خبیب سے یہ جملے کہتے ہیں کبھی وہ خباب سے کہتے ہیں کبھی وہ سحیب رومی سے کہتے ہیں اور صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے جن کو وہ مخاطب کر کے بار بار ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں لوٹ آؤ تو یہ گھر واپسی کا نعرہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہی امت محمد اس کا سامنا کر رہی ہے یہ قدیم ایک سلسلہ ہے بہت پہلے سے ہی سہنا پڑا ہے آپ کے لادلے پیغمبر نے اس کو سہا ہے پیغمبر کے اصحاب اصحاب پیمبر نے اس کو سہا ہے جی ہاں بو بکر و عمر و عثمان و علی سے لے کر اور آخری درجے کے جو صحابہ ہے صحابی ہے ان تمام کے تمام اصحاب نے اس جملے کو اس فکرے کو اس تنس کو اس نعرے کو اس جھوٹی حمایت کو سہا ہے اور انہوں نے بار بار اس کا سامنا کیا ہے لیکن وہ ڈٹے رہے جمع رہے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ لوٹنے پر جان بخشی جا سکتی ہے ہم اپنی جان پیش کرتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم ہمیں امان دوگے تم کیا خاک امان دوگے اللہ ہمیں امان دے چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں عزت دوگے تم کیا خاک عزت دوگے عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت مؤمنین کے لیے ہے تم کیا خاک ہمیں ان آمات سے نوازوگے وہ دیکھو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے جنت سے اترتے فرشتے دیکھ رہے ہیں وہ ہورے کھڑی ہیں سمیہ کے استقبال کے لیے تم کیا سمجھتے ہو تمہارے قبضے میں عزت ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہارے قبضے میں دولت ہے طاقت ہے کسی کا سکون ہے ہرگز نہیں تم خطا پر ہو سکون اس رب کے یہاں سے ملتا ہے جس رب کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ہم کل بھی محمد کے تھے آج بھی محمد کے ہیں اور تعدم حیات محمد کے رہیں گے ہم نے محمد کی محبت کا دھم بھرا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں محمد کی محبت کا انکار نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان حالات کے جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ بنے ہیں اور چہار دانگ عالم میں امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے ظاہر ہے کہ ان حالات کے کچھ اسباب ہوں گے جہاں ایک بہت بنیادی بات یہ کہ ان حالات کا بنیادی سبب یہ کہ کفر اسلام کا مارکہ سجا ہے جہاں ایک بنیادی سبب یہ کہ کفر اسلام کے مدد مقابل مسلمانوں کو ستانے کے لیے اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہود ان کے پشت پر کھڑا ہے نصارہ ان کے پشت پر کھڑے ہیں اور جو انہوں نے پرانی دشمنی نہیں بھائی ہے اسی دشمنی کے تحت آج وہ دجالی نظام کو برپا کرنے کے لیے اصحاب محمد اور ان کے دیوانوں اور غلاموں کی جیسے وہ پہلے سے مخالفت کرتے رہے اور ان کو ستاتے رہے اور ان کے ساتھ دشمنی کو انہوں نے روا رکھا ٹھیک اسی طرح محض اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ آج بھی اسی دشمنی کو باقی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہی ایک سبب نہیں ہے اور یہی ایک وجہ نہیں ہے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ جہاں عالم اسلام کے مدد مقابل عالم کفر کھڑا ہے اور اسلام کو اہل اسلام کو مسلمانوں کو عالم کفر کے مسائل کا سامنا ہے اور وہ ترہ ترہ سے اس کو ذلت کے گڑھوں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں قصور وار ہم اور آپ بھی ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں اسلام کا وہ نور نہیں رہا اسلام کی وہ غیرت و حمیت نہیں رہی ایمان کی وہ طاقت نہیں رہی مومنین کے اندر جو فراست ایمان نورِ ایمانی کی بنیاد پر پائی جاتی ہے میرے اور آپ کے پاس وہ نورِ ایمانی کی فراست نہیں ہے ظاہر ہے کہ جہاں اور بہت سے اسباب ہیں اور یہ ایک سبب ہے کہ کفر اسلام کا خاتمہ چاہتا ہے وہاں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کے لوگ اہلِ ایمان جن کو کہا جاتا ہے ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے اسے لئے قرآن کہہ رہا ہے ظاہر الفساد فی البری والبحری بیما کسبت اید الناس سورہ روم آیت نمبر اکتالیس فورٹی ون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے بیما کسبت اید الناس ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے انجام دی جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزا چکھائیں اور وہ بعض آ جائیں ظاہر الفساد فی البری والبحری بیما کسبت اید الناس یہ کچھ اور نہیں ہے یہ آسمان سے بے موقع بے موسم بارش کا برسنا یہ کہہ اور وجہ نہیں ہے یہ میرے آپ کے گناہوں کا پیش خیمہ ہے جی ہاں بے موسم موسمیات کے ماحول کا تبدیل ہو جانا اور بے موسم چیزوں کا پیدا ہونا اور چھا جانا اور عالم اسلام کا پورے طور پر دنیا جہان کا بائیکارٹ کرنا جہاں اور بہت سے اسباب ہیں ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے یہ درہ درہ مسلمان یہ سہمہ سہمہ مسلمان یہ گھر سے نکلتا ہے تو خوف کے سائے میں یہ گھر سے بازار کو چلتا ہے تو خوف کے سائے میں یہ سہمے ہوئے ہیں انداز پر نکلنے والا مسلمان جس کو در ہے اس بات کا چہرے پہ سنت سجاؤں گا تو مسلمان سمجھ کر مار دیا جاؤں گا لباس محمدی پہنوں گا تو مسلمان سمجھ کر مار دیا جاؤں گا اپنے دین کو اظہار کروں گا یا ایسا کوئی نام پیش کروں گا جس نام سے اسلام چھلکتا اور ٹپکتا ہو تو مجھے مسلمان سمجھ کر میرے ساتھ سوتیلہ سلوک کیا جائے گا اس ایمانی کمزوری کے ساتھ زمین پر بسنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بدر کی بہارے ہو اہد کے نظارے ہو تبوک کا موقع ہو اور حنین کے مواقع ہو یا یہ کہ قادسیہ اور یرموک کی بشارتیں ہو جی نہیں ہرگز نہیں کبھی یہ ممکن نہیں ہے جیسے آپ کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اس مسلمان پر مسلمان لیبل پر اسلام کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ مومن ہیں تو اس ایمان پر ایمانی طاقت کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے اگر ایمان ہے اور ایمانی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان کمزور ہے ایمان میں کہیے کہ جھریاں پڑھ چکی ہیں ایمان کا وہ کپڑا جو آپ نے پہنا ہے ایمان کا وہ نغمہ جو آپ نے گنگنایا ہے ایمان کی وہ شہادت جو آپ نے دی ہے وہ کمزور پڑھ چکی ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے اس کا رنگ پھکا پڑ گیا اس لیے پھر سے کہیے دوبارہ کہیے ایک طاقت کے ساتھ اٹھئے ایک جوہ عظم کے ساتھ اٹھئے آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب یہ گواہی صرف زبان کی قرار کی کافی نہیں ہے جی ہاں آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا آپ نے کہتو دیا آپ نے آسان بات نہیں کہی یہ شہادت گہے الفتح میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ آسان کام نہیں تھا آپ نے کیا اقرار کر لیا آپ نے کیا اہد و پیمان کر لیا آپ نے یہ کیا کہ دیا آپ محمد کے ہیں آپ یہ کیا کہ گئے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں آپ نے یہ کیا کر دیا مشرقین سے جدہ ہو گئے کفار سے جدہ ہو گئے یہود و نصارہ سے جدہ ہو گئے اور سنو جب ساری کائنات کا انکار کرتے ہو ایک اللہ کی گواہی دیتے ہو جب تم یہ کہتے ہو اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں ہے پھر تم پر لازم ہے ساری کائنات کی طاقت کو جوتے کی نوپ پر رکھو اعلان کرو امریکہ کچھ نہیں ہے اعلان کرو برطانیہ کچھ نہیں ہے اعلان کرو اسرائیل کچھ نہیں ہے اعلان کرو آرے سے کچھ نہیں ہے اعلان کرو جہان کا کفر کچھ نہیں ہے طاقت اللہ کی ہے اللہ بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے اقرار کرتے ہو اللہ ایک ہے اقرار کرتے ہو پانچ وقت کہتے ہو اللہ اکبر موزن صدا لگاتا ہے اللہ اکبر مکبر صدا لگاتا ہے اللہ اکبر امام صدا لگاتا ہے اللہ اکبر بار بار کہتے ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے چھے مانا خوف چھے مانا درد چھے مانا بیچینی چھے مانا حضن و ملال چھے مانا کس سے ڈرتے ہو کس کا خوف کہتے ہو سنو اس زمین پر انتہا موت ہے یہاں موت سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا لیکن یاد رکھو اس زمین پر موت نہیں ہے وہاں پل پل رب کی محبتیں ہیں اللہ کا انعام ہے پروردگار کا دیدار ہے جنت کی نعمتیں ہیں محمد کی معیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لے کے بعد تک آج تک اور قیامت کی صبح تک کے شہدہ اور دیوانوں کا ساتھ ہے یہ یہاں اس زمین پر خوف کے ساتھ نہیں مل سکتا اگر یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے تو ایمان کی طاقت پیدا کرو اور اپنے اندر اس جوہر کو اور اس گن کو اور اس صلاحیت کو لے کر اٹھو اس درد کو لے کر اٹھو کہ اپنے اندر کی خرابیوں اور خامیوں کا قلعہ کما کر دو اور اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اندر کی دنیا میں چور نہیں ہوگا آج دسمبر کی انتیس تاریخ کل تیس اور پر سو اکتیس تھرٹی فاس کوئی نہیں دیکھے گا آپ کا رب دیکھ رہا ہے کوئی نہیں سنے گا آپ کا رب سن رہا ہے تو جو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہلے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماء سے تیری نظر کہتی ہے باپ نہیں دیکھتا تیری نظر کہتی ہے بھائی نہیں دیکھتا تیری نظر کہتی ہے ماں نہیں دیکھتی چچا نہیں دیکھتا پڑوسی نہیں دیکھتا خاندان کا کوئی آدمی نہیں دیکھتا یہ سارا غیر مسلم کراؤٹ ہے مسلمان کوئی نہیں ہے ساؤت میں جا کے بیئر پیتے ہو تھرٹی فاس کو سیلیبریٹ کرتے ہو نئے سال کا جشن بناتے ہو اور سنو یعلم خائنة العین وما تخفیص صدور اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری آنکوں کی چوریاں بھی جانتے ہیں سینوں میں چھپے ہوئے بھید بھی جانتے ہیں اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت خوش آمہ دیکھی یہ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں صاف صاف لفظوں میں گزارش کر رہا ہوں میں نہیں کہوں گا مترکنا میں تو یہ کہوں گا جانا جا کے مزہ دیکھنا اللہ کہہ رہے بیما کسب تید الناس لیدیقہم بعض اللذی عاملو لعلہم يرجعون اللہ کہہ رہے ہیں وہ جائیں تو صحیح وہ کریں تو ہم انہیں مزہ چکھائیں گے مزہ چکھائیں گے سنو تھرٹی فست کی رات سیلیبریٹ کرنے سے پہلے کسی کی بہن بہو بیٹی کی عبرو سے کھیلنے سے پہلے اپنے ایمان کو دعو پر لگانے سے پہلے اس کمینے پن کی ذلت بری حرکت سے گزرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا اس مالک کے یہاں سے تمہاری ذلت کے فیصلے یقینی ہوں گے کریں پارٹی سیلیبریٹ کریں کھلائیں اپنے بابو کو اپنے ہاتھ سے کہ ایسا بھوٹان بنائے گا خدا حضرت ساری دنیا میں آپ کو پانی نہیں ملے گا آپ کو لگتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان حالات میں آپ تھرٹی فست کو سیلیبریٹ کریں گے سنیے اگر آپ اسی جشن کے ماحول میں ہیں ایک تو غیر اسلامی روایت ہے غیر ایمانی روایت ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سنیے اگر سال ہی گزر رہا ہے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے اب تک چوبیس کے تھے پچیس میں لگ گئے یہ تو بینڈ بج گئی ایک سال کم ہو گیا بھائی یہ تو بینڈ بجی ہے نا ایک سال کم ہوا زندگی کا خوشی کس بات کی ایک ہیٹ اور نکل گئی دیوار حیات سے یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو ایک ہیٹ کم ہو گئی آپ کی زندگی کے چوبیس سال ہو گئے اب تک آپ تیس میں تھے چوبیس میں لگ گئے چوبیس میں تھے پچیس میں لگ گئے ایک سال کم ہو گیا یہ کہاں گزرا کیسے گزرا کن غفلتوں میں گزرا اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا اس لئے ارز کرنا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کیجئے اور ایمان کی طاقت پیدا کرنے کا سیدھا سیدھا سی کانسپٹ ہے گناہ چھوڑ دیجئے گناہ چھوڑ دیجئے گل فرینڈ بنانے سے بہتر ہے نکاح کیجئے نکاح امی اببہ نہیں کرتے تو بغاوت کیجئے گھر میں تانڈاؤ کیجئے ہنگامہ کیجئے شور مچائیے جو کر سکتے ہو کیجئے آپ کا مسئلہ ہے آپ کے باپ کا مسئلہ ہے کہیے اپنے ماں باپ سے ہم آپ کی وجہ سے اپنی زندگی کو دعو پر نہیں لگا سکتے اپنے رب کی ناراض کی مول نہیں رہ سکتے آپ کی سماج کی بے رہ روی کی وجہ سے زنا نہیں کر سکتے کما کے دیجئے اپنے ماں باپ کو وہ آپ کا نکاح کریں حضرت ماں باپ سنتے نہیں تو تھلو کی سنتا کون ہے اببہ کے دم پر روٹی توڑتے ہو صبح سے لے کے شام تک گھر میں پڑے پڑے سانڈ کی طرح رات بارہ بجے سوئے دن میں بارہ بجے اٹھتے ہو ماں باپ کا ہاتھ کون بٹائے گا باپ کا ساتھ کون دے گا ابنی مکاہ کے لیے شادی کے اخراجات اور انتظامات کون کرے گا ماں باپ کے سر ٹھکرا پھڑتے ہو بیکار ہیں انتہائی کمزرف و کمینے ہیں وہ نوجوان جو کام نہیں کرتے ہیں تھلوے بن کر نہ کارا اور نہ اہل بن کر ماں باپ پر بوجھ بن کر روٹی کھاتے ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں عالم اسلام کا وہ خواب دیکھتے ہیں عالم اسلام کے گلشن کا وہ خواب دیکھتے ہیں فلسطین کے دیوانوں اور جامازوں کا حضرت تھلووں کے ساتھ یہ بہاریں یہ بشارتیں یہ برکتیں یہ ان آیتیں اور یہ عزت نہیں ہوا کرتی یہ سب کچھ کمیروں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہر حال میں کام کرتے ہیں اللہ کہہ رہے تمہیں جو مسیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ جو بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے خدا یعنی بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جن کی سزائی نہیں دی گئی یہ تو تھوڑا سا ہلایا تھا حضرت کندے دکھرے اے دیکھو چوبیس چوبیس سال کے آئیٹم آتے ہیں اور پچیس پچیس چوبیس سال کے نمونے آکھیں حضرت کندے دکھرے ہیں نیند نہیں آتی آکھیں اندر کو جا رہی ہیں حالت خراب ہے حضرت پتہ نہیں ایسا لگ رہا کسی نے پچھ کرا جیا کچھ نہیں کرایا کسی نے سب بیکار کے دھندے ہیں حضرت بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے میرے بندے نام آیا مال دیکھ اسے تو دیکھ لو اس میں صبح صویرے نہارمو یہ گانہ لکھا ہوا ہے ایک پچر لکھی ہوئی ہے پچر کا ٹیلر لکھا ہوا ہے فیس بک لکھا ہوا ہے انسٹیگرام لکھا ہوا ہے ٹیوٹر کے ٹھمکے لکھے ہوئے ہیں بابو نے ناشتہ تیا نہیں تیا لکھا ہوا ہے کیا کریں آپ؟ آپ کی صبح اس سے ہو رہی ہے وہ عالم اسلام کے دیوانے ہیں جن کی صبح اس سے ہوتی ہے وہ جب آنکھ کھولتے ہیں وہ جاگی راہ ایک میزائل طلا کر دیا اسرائیل کا ٹینک ان کی صبح ہوئی ہے اسلام کے مارکے سے ان کی شام ہوگی اللہ کے قرآن کے تلاوت پر جنت ان کا مقدر ہے بہارے ان کے قدموں میں ہے عزت ان کے لیے ہیں رفاتوں کے مالک یہ ہے یہ اگر بہادری اور بلندی کے تمغے حاصل نہ کریں تو کون کرے گا اللہ کہہ رہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور تم حمد نہ ہارو غم نہ کھاؤ اور تم ہی کامیاب رہو گے اگر ایمان والے ہو یہاں ایمان والے تو سب ہیں سب نے اقرار کیا ہے سب کہتے ہیں ایمان والے یہاں طاقت مطلوب ہے یہاں اللہ پوچھ رہے وہ طاقت ہے جس طاقت کا مطلبہ ہے جی ہاں کیسی طاقت ایکزامپل دیکھئے کہا کسی کہنے والے نے اگر آج بھی ہم اور آپ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے لگیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے لگیں حضرت میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اسلام اور اہلی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ایک دیوانہ ہے ابو عبیدہ جب تیری کی سکرین پر آتا ہے کفر کی ماں مر جاتی ہے تے نہیں کر پاتے کیا بولنے والا ہے جب ابو عبیدہ کی انٹری ہوتی ہے تو شائر کچھ اس انداز سے کہتا ہے یوں کہتا ہے کہنے والا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے ہر قصر سلاتین زمن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے امریکہ دانتوں تلے انگلی دباتا ہے اسرائیل کی مئیہ مر جاتی ہے بیٹین ٹینشن میں رہتا ہے سارا عالم یہود سارا عالم کفر دانتوں تلے انگلی دبا کے کانوں کو ہمتن متوجہ ہو کے لگا کے سنتا ہے کیا کہے گا وہ ایک اللہ کا بندہ آ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہیں ہم پچھلے سات اکتوبر سے کھڑے ہیں ٹھیک اس طرح کھڑے ہیں جیسے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک موقع پر کہیے کہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے صحابی ہیں جنگل میں بھٹک گئے ایک شیر ان کے سامنے آکے غررہ نے لگا جی ہاں اب وہ عبیدہ آتے ہیں آکے کہتے ہیں سنو سنو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ہم پچھلے سات اکتوبر سے کھڑے ہیں اور وہ سات اکتوبر کا نعرہ اسرائیل نے دیا ہے امریکہ نے دیا ہے بلٹین نے دیا ہے عالم کفر نے دیا ہے پچھلے پچھلے سات سال اور پچھلے چودہ اور کئی دہائیاں نہیں دکتی فلسطین کی سرزمین پر یہ خاموش قتل آج سے نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے دنیا سات اکتوبر سے رونا رو رہی ہے جب تک فلسطین کے شہری مر رہے تھے سب خاموش تھے اب جب اسرائیلی کتے مر رہے ہیں ساری دنیا کام رہی ہے ٹینشن میں ہے یہ ہو کیا رہا ہے حضرت حالت اتنی طبع کن ہے کہ اسرائیل کے جانباز پوجی اس کے جانباز سپاہی جن کو وہ جانباز کہتا ہے ہمارے شیروں کا چہرہ دیکھ کر جب واپس لوٹے ہیں تو بہت سو میں کھل بلہ ہٹے ہیں بڑے بڑے جرنیل ٹینشن میں ہیں گھر آتے ہیں تو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر فائر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس دنیا میں جو کچھ دیکھا ہے ہم تمہیں بتا نہیں سکتے وہ دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں وہاں محمد الرسول اللہ کے غلام لگ رہے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی حضور کے غلام وہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں بھٹک گئے شیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے شیر کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں اللہ تعالی نے شیر کو قوتِ گویائی عطا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اتنا سننا تھا کہ شیر نے دم ہلا کر ہاں میں جواب دیا یہ قوتِ گویائی تھی وہ گویہ بتا رہا تھا میں آپ کے تابے ہوں کون آپ کو نہیں جانتا میرے مالک نے میرے رب نے میرے پروردگار نے بتا دیا اس جنگل میں بھٹکنے والا یہ محمد کا غلام ہے چنانچہ جب کسی طرف سے جنگل سے دوسرے کچھ خوفناک جانور باہر آتے تو یہ شیر غر رہا تھا دہار تھا اور وہ کنارے ہو جاتے اور یوں محمد کا یہ غلام اپنی منزل تک جا پوچھا ایمان کی طاقت پیدا کیجئے جی ہاں آپ لڑ رہے ہیں مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے آپ لڑ رہے ہیں بابری مسجد کے لیے آپ لڑ رہے ہیں گیان واپی کے لیے آپ لڑ رہے ہیں سنہری مسجد کے لیے جی ہاں ان سب کے لیے لڑنا ضروری ہے لیکن سوال ہے ان مسجدوں کا کیا قصور ہے جو جمعہ میں ایک بار بھرتی ہیں ان مسجدوں کا کیا قصور ہے جہاں فجر سے لے کے عشاء تک دوسری منزل پر نمازی نہیں دکھتا ہے یہ جمعہ میں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان مسجدوں کا کیا قصور ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا جب تم ان مسجدوں کے محافظ نہیں بن سکتے ان مسجدوں کو پانچ وقت آباد نہیں کر سکتے یہ مارکیٹ ہیں یہ آلو والے یہ ٹیماتر والے یہ کمبخ مزدور منحوس کئی کے صبح سے لے کے شام تک گلہ پھڑتے ہیں انہیں خیال نہیں آتا اللہ کے گھر کی سائے میں کھڑے رہ کر نماز ہو رہی ہے رب کے حضور لوگ سربا سجود ہیں اور آلو پانچ کلو پانچ روپے کلو آلو دس روپے اور کہو ان مسجدوں سے نماز کا احترام کرو ورنہ خدا تمہاری روزی کو تن کر دے گا انہیں نماز کے وقت کا نہیں پتا کیا ہے یہ یہ ایمان کی طاقت نہ ہونے کا نتیجہ ہے ورنہ حضرت اس زمین نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کون سا منظر آئیے بتا دیتا ہوں اس زمین نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضور پاک علیہ السلام کے خلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کے گورنر ہیں البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کبیر میں کثیر میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے تفسیر کے ساتھ جہاں افاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ وہاں کے گورنر ہیں عوام نے آ کے کہا امیر المومنین ہمارے حاکم وقت خلیفہ ہمارے ذمہ دار ہمارے امیر گورنر عمر بن عاص سے آ کے کہا کہ حضرت یہ جو دریائے نیل ہے یہ سال میں ایک مرتبہ خوشک ہوتا ہے پھر اسے ایک جوان کماری لڑکی کی بھیٹ دینی پڑتی ہے تب جا کر کے یہ چلتا ہے انہوں نے خط لکھا محمد الرسول اللہ کے جانشین حضرت پاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اس آخری خطبے کا جملہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا حضور نے کہا تھا آگاہ ہو جاؤ جاہلیت کے تمام کاموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں یہ بھیٹ چڑھانا جمال لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دینا یہ سب جہالت میں ہوتا رہا ہے اب یہ سب نہیں ہوگا عمر فاروق نے خط لکھا اور خط کے الفاظ تھے یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے دریائے نیل کے نام عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا یہ دریائے میں ڈال دینا وہ خشک دریائے میں خط ڈالا گیا عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کے حکم کی پیروی کی ہے اور خط کو دریائے نیل نے پڑھا ہے اس میں لکھا تھا یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی جانب سے ہے اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتا ہے اوہ دریائے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہمیں کتان تیری ضرورت نہیں ہے تو آج سے بہنا بد کر دے ہم اپنے مولا کو پکاریں گے اپنے رب کو پکاریں گے ادھر دریائے نیل نے خط پڑھا ہے ادھر آج تک چل رہا ہے اس دن سے چلا ہے آج تک چل رہا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے ایمان کی طاقت ہے چند نحتے بے بس لاچار مظلوم مسلمان ابو عبیدہ کی قیادت میں فلسطین کی سرزمین پر تین بڑی سوپر پاور طاقتوں سے ٹکرا رہے ہیں پیچھے امریکہ ہے پیچھے برٹین ہے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے سا مقابلہ اسرائیل سے ہے اس کے پیچھے دو بڑی طاقت ہیں اسرائیل خود اپنے آپ میں ایک طاقت ہے لیکن آپ ذرا منظر تو دیکھیں وہ مٹھی بار اللہ کے بندے ڈٹے کھڑے ہیں جویں کھڑے ہیں تس سے مس نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹتے قدموں کو نہیں ہلاتے ایک آن پر کھڑے ہیں ایک لمحے میں کھڑے ہیں بار بار کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے اسرائیل سوپر پاور ہے وہ کہتے ہیں اللہ سپریم پاور ہے جب ان سے کہا جاتا ہے امریکہ سوپر پاور ہے وہ کہتے ہیں اللہ سپریم پاور ہے جب ان سے کہا جاتا ہے بلٹین سوپر پاور ہے وہ کہتے ہیں اللہ سپریم پاور ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کیا کھاتے ہو کیا کھجور کھاتے ہیں کیا پیتے ہو زبزم پیتے ہیں اور کیا کرتے ہو اس دل کی دنیا میں محمد کی محبت کا چراف جلاتے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے میں نے کہنے کو بہت کچھ کہہ دیا ہے فیصل آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر چاہتے ہیں کہ اس زمین پر یوں سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں آپ کو نصیب ہوں تو اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کیجئے اور ایمان کی طاقت کے پیدا کرنے کا بنیادی پہلو بنیادی پہلو اپنے ظاہری وجود پر اسلام نافذ کیجئے اور ڈالی رکھئے یہ چکنے چپاٹے لوگ سیدھی سیدھی سی بات دو ٹوک کہہ رہا ہوں کسی کو برا لگے بھلا لگے نو ٹینچن حالانکہ یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کسی برے اور بھلے کے لیے نہیں ہوتی ابھی پچھلے دنوں میں نے پوری پر بات کی تو لوگوں نے بے وقوف لوگوں نے احمق لوگوں نے ان کا مزاق کون پاگل لوگ ہیں ہم کسی کو ٹارگیٹ کر کے گفتگو کہیں گے ہم کسی کو نشانہ بنا ہے نہیں ہمارا مقصود ہرگز ہرگز کوئی پوری بیچنے والا اللہ کا مسلمان بندہ نہیں تھا اللہ کی قسم ہم مسلمان کے عزت کو اپنے سر ماتے پر رکھتے ہیں ایسے نہیں ہے ہم نے تو ایک بات کہی تھی قومن اور وہ آپ کو کہی تھی کسی بیچنے والے کو کم اور آپ کو زیادہ کہی تھی قصور آپ کا ہے آپ مطالبہ کریں گے بھائی فریش تیل میں پوری دو اور ہم آپ کو اچھے پیسے دیں گے تو وہ دے گا وہ کیوں نہیں دے گا بیچارہ رونا یہ ہے کہ آپ کو بھی عادت پڑ گئی دس روپے کی تین نہیں دس روپے کی چھے پوری لا دو ایسی پوری آپ تو پھر وہ کیا کرے اس کے تیل کا کیا قصور بھائی یہ تو آپ ہے نا آپ نہیں چاہتے فریش کھانا آپ نہیں چاہتے تو کھلائے گا کون اس لیے میں بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں کسی کو ٹارگیٹ نہیں سیدھے سیدھے لفظے میں کہہ رہا ہوں نوجوان دوستوں سے اپنے چہروں پر ڈاڑی رکھو سنت سجاؤ اور بازے پہ وقوب یہاں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے ڈاڑی رکھنا سنت ہے فرض اتنا مارو کھیچ کے ظالم کو ڈاڑی کر رکھنا مصطفیٰ کی ایسی سنت ہے جو حضور کے چہرے سے آپ کے چہرے کو ملاتی ہے اب فیصل آپ کے ہاتھ میں ہے آئے بڑے فرض واجب سنت مرغے کی ٹانگ دیکھ کے ٹینشن میں آ جاتے ہو اور فرض واجب سنت کی باتیں چوراہوں پر اور کھوکوں پر کرو گے انتہائی خراب بات ہے آدمی عمل نہ کرے اپنی جگہ ہے لیکن عمل کی تظریر اور تحتیر کرے یہ حد درجہ افسوسناک پہلو ہے اس لیے بس احترام نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں نکاح کے نام پر ڈاڑی پینڈنگ میں مت ڈالو حضرت جو مقدر میں ہیں کہیں نہیں جائے گی ایک ہوگی ایک ملے گی دو ہوگی دو ملیں گی اور دو سے زیادہ ہوں گی تو اتنی ملیں گی جتنی مقدر میں ہے نو ٹینشن نہ ہو یہ اللہ نے سب جوڑیاں بنائی ہیں مقدرات ہیں جس کے حصے میں جتنی نکاح لکھے ہیں مال کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جتنے نکاح لکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عطا کرے گا یہ سب چیزیں بے مانا ہیں کہ صاحب ڈاڑی اس لیے نہیں رکھتے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور ایسے باب آپ کو بھی سننا چاہیے ایسے باپ کو سننا چاہیے جو اپنے بچوں کو ان بنیادوں پر متون کرتے ہیں ان کے بچے ڈاڑی رکھ لیتے ہیں حد درجہ افسوسناک پہلو ہے اگر آپ کا بچہ آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھئے ایمان کی طاقت پیدا کیجئے عوام کے لیے بہترین راستہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے گراؤن پر جوڑیے علماء کا ساتھ لیجئے مشایخ کے یہاں اپنی تربیت کرائیے اور پھر ان گتھیوں میں